دوستو اپنے موونگ ویڈیوز تو سب نے دیکھی ہوگی لیکن ایک سٹل کیمرے سے لے گئی فوٹوکراف اس میں بھی اگر آپ موونگ افیکٹ ایڈ کر دیں تو وہ بھی چار گناہ زیادہ بیٹر بن جاتی ہے تو آج جیسے کہ سکرین کی اوپر آپ دیکھ رہے ہو اس فوٹو میں اوپر ہے جو بادل سے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلیک کلر کے اور باقی ساری کی ساری فوٹو جو سٹل ہے اور سیکنڈ فوٹو میں بھی بادل گوم رہے ہیں اور رائٹ سائیڈ میں جو پانی کی بوتر رکھی ہوئی ہے اس میں پانی اوپر کی طرف جا رہا ہے دوستو یہ ایک سٹل کیمرے سے لے گئی فوٹوکرافز ہیں اور اس میں آپ موونگ افیکٹس کیسے ایڈ کر کے اس کو اور بیٹر بنا سکتے ہو آپ کوئی بھی آپ کی فوٹو جس میں آپ موونگ افیکٹ ایڈ کر سکتے ہو تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی ہی موبائل اپلیکیشن کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل دی ٹیکنیکل انفو پوائنٹ پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو چلیے میں آپ کو لے جلتا ہوں اسی موبائل اپلیکیشن کے اوپر اس موبائل اپلیکیشن کا نام ہے موشن لیپ فوٹو اینی میٹر بائی دی لائٹ رکس اس کو میں نے اپنے موبائل فون میں پہلے سے انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے آپ کو لنک میں اس اپلیکیشن کا اپنی ڈکسریپشن باکس میں دے رہا ہوں آپ وہاں سے جا کے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور انسٹال کر سکتے ہو انسٹال کرنے کے بعد اس اپلیکیشن کو آپ اوپن کر لینا ہے اوپن کر کے جیسے کی سکرین کی اوپر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے مائی کریشن نیو کریشن اور اوپر رائٹ سیٹ پہ لکھا ہوا ہے پرو ورزن یہاں پہ فرنس جب آپ گوگل پلے سٹور سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہو تو آپ کو پرو ورزن نہیں ایک فری ورزن ملتا ہے آپ اس کو اپگریڈ کر سکتے ہو لیکن ہمیں شوٹی موٹی کریشن کے لیے اس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کی اوپر منیو کریشن ہے اسی کے ساتھ ایک ڈیمو پروجیکٹ بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو اس کو پلے کرتے ہیں نیچے سے پلے کرنے کے بعد آپ کو اس جرنے کے اوپر جو پانی ہے وہ گرتا ہوا نظر آرہا ہے اور اوپر جو کلاوڈز ہیں بادلز ہیں وہ بھی موگ کر رہے ہیں تو چلیے میں آپ کو ایک نیا پروجیکٹ ایڈ کر کے دکھاتا ہوں فوٹو گیلری سے ایک فوٹو کو اٹھا لیا ہے یہ ایک سٹل کیمرے سے لے گئی فوٹو ہے یہ ایک جی پی جی فوٹو ہے اس میں کوئی بھی موگنگ ایفیکٹ نہیں ہے یہ ایک سٹل فوٹو ہے اس میں آپ یہاں پہ اپنے ایفیکٹ ایڈ کر سکتے ہو جیسے کہ پہلے ہی آپشن آپ کو دکھ رہی ہے اینیمیشن اینیمیشن کے اوپر اگر آپ جیسے کوئی پانی ہے جہاں کوئی پیڑ ہے اس کو آپ موگنگ ایفیکٹ دے سکتے ہو یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے لیکن جو نیچے سب سے نیچے جو سینڈ دی ہوئی ہے ریتہ ہے اس میں ہم موگنگ ایفیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں ہم جائیں گے پات کے اوپر پات کے اوپر کلک کیا اور جس چیز کو ہم نے موگ کروانا ہے وہاں سے ایک ایسا چھوٹا سا ایرو بنا دیا اور اسی طرح دوسری سائیڈ بھی یہاں پہ ایک ایرو بنا دیا اور یہ یہاں پہ جہاں پہ ہم نے ایرو بنایا ہے وہاں پہ ہم نے انکر کو بھی فٹ کیا پہ کس سائیڈ سے لے کے کہاں تک وہ پہنچے یہاں سے لے کے یہاں تک وہ جائے اور اسی کے بعد کیونکہ ہم جب پلے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری پچر بھی کچھ نہ کچھ اسی کے ساتھ موو ہو رہی ہے اور دوسری چیزیں موو ہو رہی ہیں ہمیں دوسری چیزوں کو فریز کر دینا ہے ہم فریز پہ جائیں گے اپنی فوٹو کے اوپر ایسے ہی اس کو فریز کر دیں گے کہ فوٹو والا کوئی بھی پورشن فریز ہو جائے اور یہ موو نہ ہو اور اوپر رائٹ سائیڈ جو ایک لیئر بنی ہوئی ہے اس کو بھی ہم فریز کر دیں گے سارے کو اور جو اینکر بنے ہوئے سپیڈ ہم اس کو اپنے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے سپیڈ کے بعد پھر آ جائیے اینکر کے اوپر آپ اینکر کو رمو کر سکتے ہو موشن پاتھ دے سکتے ہو موشن پاتھ دینے کے بعد آپ اس کو ایک بار پلے کر کے دیکھئے اپنی سپیڈ سے جہاں پہ آپ نے جو اینکر فٹ کر رکھا ہے آپ کسی بھی سائیڈ اس کو مو کروا سکتے ہو جہاں بھی آپ ایرو لگاؤ گے دیکھئے اسی سائیڈ یہ مو کرنا شروع کر دے گی اور دوسری چیز جو آپ اوپر جو سکائی دیکھ رہے ہیں آپ سکائی کو بھی موونگ افیکٹ دے سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ایک دو جو اسینشلز مل جاتے ہیں جو کہ فری والے ورزن میں ملتی ہیں اس کے بعد جتنے بھی افیکٹ ہیں وہ سارے پرو ورزن کے ہیں اگر آپ رو ورزن بھائے کرتے ہو تو یہ سارے افیکٹ آپ یوز کر پاؤ گے ادروائز میں آپ کو ایک لگا کے دکھاتا ہوں ایچ ایس زیرو ون کا اس میں دیکھئے اوپر جیسے کی جو کلاوڈز ہیں اپنے آپ ہی وہ موونگ کرنی شروع ہو گے اور کچھ پنشی بھی بڑنے شروع ہو گے اب اس اب سٹیل کیمرے سے لے گئی اس فوٹو کو اب آپ موشنز کے بعد دیکھیں گے تو یہ نورمل فوٹو سے دس گناہ بیٹر لگے گی اور اس کو آپ اوپر ایکسپورٹ کر سکتے ہو ہم ایک فری والا لے لیتے ہیں فری والا یہ دیکھو اس کے ساتھ سے اگر آپ اس کو ڈبل ٹیپ کرو گے آپ اس کی ہوریجن ایمبینٹ اس کو کنٹرول کر سکتے ہو کہ آپ اوپر جو جیسے بادل ہیں ویسے آپ کی فوٹو کے اوپر افیکٹ دیکھیں اس کی آپ کتنی سا ٹرینس رکھنے جاتے ہو اس کے ساتھ سے ادروائز اوپاسٹی کو بھی آپ آپ ڈاؤن کر سکتے ہو اور ہوریزن کو بھی ہوریزن جہاں پہ جمین اور آسمان دونوں ملتے ہیں آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہو یہاں سے پھر بالکل اٹیج ہو کے چلیں جہاں پھر تھوڑا سا اوپر ہو کے چلیں جہاں پھر نورمل لگیں جو اس ساتھ سے آپ اپنی فوٹو میں ایک افیکٹ دے سکتے ہو اس کے بعد آپ ایکسپورٹ پہ جائیں گے ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ آپ اس کو الگ الگ ریشو میں جیسے کی آپ دیکھ رہے ہو اور اریجنل ہے سولہ پوائنٹ نائن ہے جہاں پھر جی آئی ایف تو پرو ورزن میں آتی ہے آپ اس کو جہاں سے ایکسپورٹ کر کے دیکٹ فیس بک کے اوپر کر سکتے ہو انسٹاگرام پہ سناپ چیٹ پہ جہاں ٹوٹر پہ آپ اس کو دیکٹ یہاں سے پوست کر سکتے ہو ایکسپورٹ بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ کہے گا کہ برکیم پرو اس کے بعد یہ جو اپلیکیشن سے آپ نے فوٹو کریٹ کی ہے موگن فکٹ دیکھیں یہ آپ کی فوٹو ایکسپورٹ ہو جائے گی جب آپ فری ورزن کرتے ہو یوز کرتے ہو پرو کے بینا تو یہاں پہ جیسے آپ ایکسپورٹ کرو گے تو کوئی نہ کوئی ایڈ رن ہوگی ایک دو بار یا تیم بار پر رن ہوگی لیکن اس کے بعد جو آپ کی فوٹو ہے وہ ایکسپورٹ ہو جائے گی ایکسپورٹ ہونے کے بعد یہ آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اس کو آف لائن موڈ میں دیکھ سکتے ہو وداوٹ آنی اپلیکیشن سے یہ تو تھی دوستو آج کی ویڈیو موشن لیپ کے اوپر موشن لیپ پر ایک ایسی اپلیکیشن سے جس سے آپ اس کو اپنے فوٹو میں ایک موونگ افیکٹ دے سکتے ہو اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اشی لگی تو کانڈل لائک شیئر تیس ویڈیو موشن لائک شیئر تیس ویڈیو